آپ بڑے مزے سے موٹیلٹی کھول رہے ہوتے ہیں جی انٹسٹائن ٹھیک ہے لیور ٹھیک ہے ایک اولائی ابھی نہیں آرہی سی آر ڈی کا نامنشان نہیں ہے سارا کچھ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ چیسٹ کیوٹی کو کارتے ہیں چھاتی سے اندر جاتے ہیں آپ کو پلگ نظر آتا ہے ساتھ ہی آپ کے توتے اڑ جاتے ہیں فارمر پریشان سپروائزر پریشان ڈاکٹر خود پریشان اوہ آخر یہ ہے کیا یہ کیا بلا ہے یہ پلگ جس کے آنے سے اتنی ساری پریشانیاں کٹھی آ جاتی ہیں کیوں آتا ہے کیا وجہ ہے کیسے ختم کریں گے آخر یہ بنتا کیوں ہے بننے سے روک کیسے سکتے ہیں ختم کیسے کر سکتے ہیں کیا دوائیاں جو ہم دے رہے ہیں وہ اس پر اثر بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی یا صرف باتیں بنی ہوئی ہیں جی پلگ ڈیزالو ہو گیا جی پلگ ختم ہو گیا یہ ساری چیزیں اور کیوں کس بیماری میں آئی بی ہے اینڈی کی فارم ہے وہ ایچ نائن ہے او آٹی ہے کیا ہے آخر یہ کیا بلا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس اپیسوڈ میں دیکھیں گے میرا نام ہے ڈاکٹر کامران آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری بھی ڈاکٹر کامران آج کیسے اپیسوڈ میں ہم اسی پلگ کے بارے میں پڑھیں گے پلاکوں سمینے کے لیے سب سے پہلے رسپاریٹری سسٹم کو سمینہ بڑا ضروری ہے یہ ایک برڈ میں نے کھولا ہے رسپاریٹری سسٹم اس کا شروع ہوتا ہے یہ ناسٹرل سے ناسٹرل سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں ہی اس کے ساتھ یہ ٹریکیا اٹیچ ہے آپ کو میں ٹریکیا اس کا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ اس کا ٹریکیا ہے یہ نارک سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے یہ چلتا ہوا یہ باڈی کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور آگے جا کے اس کی دو باریفرگریشنز ہوتی ہیں میں یہ تھوڑا سا نا ٹریکیا کو ہم ونڈ پائپ کہتے ہیں بیسکلی یہ ہوا کو یہاں سے فیپڑوں کے اندر لجانے کے لئے ہیلپ کرتا ہے تو یہ ونڈ پائپ ہم اس کو بوڑا ہوگا یہ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں یہاں پہ جا کے اور جو پلگ بنتا ہے وہ یہاں پہ جا کے وہ ریشہ جو موکس ہے یہاں پہ تھک ہو جاتا ہے ایک طرف یہ صرف جا رہا ہے ایک اس طرف جا رہا ہے رائٹ اور لیفٹ فیپڑے کے اندر یہ جی ٹریکیا ہوتا ہے یہ اس کے اندر یہ رینگز ہیں اس کی کارٹیلیج کی نا اچھا یہ ریشہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے یہ اس کے اندر یہاں پہ سیلیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نا جس طرح انٹسٹائن کے اندر ویلائی ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں سیلیا وہ چھوٹے چھوٹے دھاگے نما سٹرکچرز ہوتے ہیں جو موو کرتے رہتے ہیں وہ موو اس لئے کرتے ہیں کیونکہ جو بھی اس کے اندر ہوا کے ذریعے کوئی ڈسٹ پارٹیکل آرہا ہے کوئی بیکٹیریا آرہا ہے کوئی وائرس آرہا ہے تو اس کو وہ نیچے کی طرف موو کرواتے ہیں دوسرا وہ اپنے ساتھ اس کو چسپا کر لیتے ہیں پھر جب وہ چپک جاتا ہے پھر یہ میوکس سکریٹ کرتے ہیں یہ برڈز کے لنگز ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آرہا ہے ٹریکیا یہ وینڈ پائپ ٹریکیا یہاں سے شروع ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ پھپڑے کے اندر یہ آگے دو سمیں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہیں پہ پھلگ بنتا ہے یہ پھپڑے جو ہیں یہ میمل سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پھرڈ کا رسپریٹری سسٹرم آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو آپ نے اسے پہلے نہیں کبھی سنی ہوگی وہ یہ کہ یہ پھلگ اس نام کی کوئی ٹرم میڈیکل میں شامل نہیں ہے پھلگ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ایک ورڈ نکالا ہے پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا اور لوگوں نے اس کو پھلگ کہنا شروع کر دیا یہ ایک پھلگ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی جگہ پہ لگ کے کسی بھی چیز کے بہاؤ کو چاہے وہ ہوا کا بہاؤ ہے یا پانی کا بہاؤ ہے اس کو روک دی ٹریکیا میں پھلگ بنتا کیوں ہے تو یہ اس کا ڈیفنس میکنزم ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹریکیا کا پرپرز کیا ہے ٹریکیا ونڈ بائپ کے طور پر کام کرتا ہے ہوا کو ٹرانسمنٹ کرنے کا کام کرتا ہے جب ہوا وہاں سے گزرنی ہوتی ہے تو باڈی کے اندر قدرت نے ٹریکیا کے ساتھ ساتھ اس کو تین ڈیفنس میکنزم دیئے ہیں کہ باڈی میں کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی وائرس کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل سیدھا سیدھا جا کے لنگز کے اوپر اٹیک نہ کرے اس کے لئے اللہ تعالی نے چاہے وہ انسان ہیں یا جانور ان کے ٹریکیا کے اندر وہ رکھا ہوا ہے تین ڈیفنس میکنزم پہلا اس میں ڈیفنس میکنزم ہے میکنزم سکریٹنگ گلینڈز میکنز پیدا کرتے ہیں میکنز یا ریشہ یہ اس کا ڈیفنسیو سسٹم ہے اور یہ نارملی ریشہ ٹریکیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تاکہ ہوا ٹریکیا کی سرفس کو دیمج نہ کر سکے ہوا کیونکہ تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے ہم تیزی کے ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں برڈ تیزی کے ساتھ سانس لے رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہوا کی سرفتار ہے یا اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں وہ ٹریکیا کی اندر لائننگ کو ڈیمج نہ کریں دوسرا پرپس میکنز کا یہ ہے کہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو جرا سیم ہیں فورن پارٹیکلز ہیں وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اچھا جی وہ اب چپک گئے اب ان کا ڈسپوزبل کرنے کے لیے اور موکس کو موو کرنے کے لیے ٹریکیا کے اندر دھاگے نماز سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیلیا سیلیا جو ہیں یہ پورے ٹریکیا کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ موو کرتے ہیں آپ پر یوں موو کرتے ہیں اوپر نیچے اور جس کی وجہ سے جتنا موکس ہے وہ ٹاؤن ٹو دا لنگز پریول کرتا ہے اور وہاں جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ باڈی کا جو دیفنس سسٹم ہے اس کو ختم کر جاتا ہے یا وہ اپڑ موو ہوگا اور نزلے کی فارم میں باڈی سے باہر نکل جائے سیلیا کی مومنٹ زیادہ تر اوڑ ہوتی ہے کیونکہ اس نے سارے موکس کو ناسترز کے طروب باہر نکالنا ہوتا ہے نزلہ زکام ہم اسی چیز کو کہتے ہیں یہی وہ ریشہ ہوتا ہے یہی وہ موکس ہوتا ہے جس کو باڈی سے باہر پھینکنے کے لیے ناک جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے اچھا جی تیسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے سکیونجنگ سیلز یہ سکیونجنگ سیلز کا مطلب ہے بیکٹیریا ایٹنگ سیلز یہ اللہ نے قدرتاً ان کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور انسانوں کے اندر بھی ہیں تاکہ بیکٹیریا جا کے لنگس کے اوپر اٹیک نہ کرسکے اچھا جی پلک بنتا کیسے ہیں موکس نارمالی باڈی کے اندر ٹریکیا کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور جب ہوا میں نمی کم ہوتی ہے تب ہوا خوشک ہوگی جب خوشک ہوا برڈ بار بار انہیل کرے گا تو موکس زیادہ پیدا ہوگا موکس زیادہ سکریشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہوا کو مویسٹ کرسکے لنگس کے اندر جا کے گرم ہوا ڈیمیج نہ کریں اچھا جب موکس زیادہ سکریٹ ہوتا ہے موکس کی کنسسٹنسی تھک ہوتی ہے تو سیلیا اس کو موو نہیں کرا پاتے ہیں سیلیا نے اب اس کو کدھر موو کرانا ہے سیلیا نے اس کو اپورڈ موو کروانا ہے ناک کی طرف تاکہ وہاں سے وہ جودہ یہ جو چھینک کرتا ہے سنیزنگ نچھا کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی میں تو وہ اپنا نزلہ جو ہے وہ دائیں بائیں چھٹ گرا ہوتا ہے جب سیلیا کے موومن نہیں ہوتی تو وہی ریشہ نیچے کی طرف بیانا شروع ہو جاتا ہے ٹورڈز لنگس اب جب وہ نیچے جا کے برونکیوز کے اوپر جا کے پھستا ہے ریشہ تو برد سانس مزید تیز لیتا ہے اور جب مزید تیز لیتا ہے تو وہ جو موکوس ہے اس کے اندر جتنی رہی سہی وارٹر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور وہ جو پلگ ہے وہ وہاں پہ ہارڈ ہو جاتا ہے ریشہ اور وہ پلگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور برڈ سفوکیشن کے ویرے سے مر جاتا ہے اچھا جی آئی بی میں اور ایچ نائن میں یا ریسپیاریٹری فارم آف انڈی میں یا آو آٹی میں برڈ کا دیفنسیو میکنیزم ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ جتنے بھی فائٹ ہے یعنی بیکٹیریا زیرا سانس کے ذریعے جا رہی ہوتی ہے انڈی کیسے پھیلتی ہے سانس کے ذریعے ایچ نائن آئی بی سانس کے ذریعے پھیلے گی تو جب وہ ڈسٹ پارٹیکلز کے ساتھ وائرسز اندر آ رہے ہیں بیکٹیریا اندر آ رہے ہیں تو باڈی کو ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے باڈی اس چیز کو جج کر لیتی ہے جب باڈی اس چیز کو اب جج کرتی ہے دیفنسیو میکنیزم کو ایکٹیو کرتی ہے تو میوکس زیادہ ہو جاتا ہے جب میوکس زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہی بات کہ وہ یعنی کہ سیلیا کی سکریشن سیلیا کی مومنٹ سلو ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ اب اس میوکس کے اندر ڈیڈ سیلز ظاہر ہے باڈی فائٹ کر رہی ہے اس میں سیلیا جو ہیں وہ بھی اپنی مومنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ایسا ایسا وہ بھی ڈیڈ ہو کے اسی میوکس کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں جتنے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جتنے بیکٹیریا وائرسز باڈی مار رہی ہے ان کی ڈیڈ باڈیز وہ بھی اسی میوکس کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں اب وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سیلیا اس کو اپورڈ موو نہیں کرا پاتے اور وہ جا کے برونکائی یعنی وہ جو ٹری بنتا ہے بائفرکیشن بنتی ہے وہاں پہ جا کے وہ پھستا ہے جو وائرسز ہیں برونکائٹس ہوتی ہے اور جو بھی ایچ نائن کے ایشوز ہیں ان ایشوز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو میوکس ممبرینز ہوتی ہیں جو اس کی لائننگز ہیں اس کی لنگز کی جہاں پہ جا کے ہوا نے ابزوب ہونا ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ وہ ٹرانسفور ہوتی ہے اکسیجن اور کاربن ڈیکسائٹ کا ٹرانسفور ہوتا ہے وہ سویل ہو جاتی ہیں جب وہ سویل ہوتی ہیں تو ائر پیسج تنگ ہو جاتا ہے اور ہوا کا کروسنگ بھی کم ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ بھی میوکس بن رہا ہوتا ہے برڈ کے لئے دوہرہ عذاب بن جاتا ہے ایک تو اس کی میوکس ممبرینز سویل ہیں اس کے وہاں پہ انفلمیشن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے انفلمیشن کی وجہ سے راستہ تنگ ہے پھر میوکس جو گلینڈز ہے وہ میوکس سکریٹی اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آلٹی میٹلی برڈ جو ہے وہ چوکنگ کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم نے جو ساتھ میں جتنی بھی میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی سولیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اس انفلمیشن کو کم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کا ایشو ہے پلگ ساتھ میں میوکس ریشا ساتھ میں جو میوکس میمبرینز اور جو لنگز کے اندر سویلنگ ہوئی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اب ہم نے اس کو ٹھیک جن چوزوں سے کرنا ہے وہ ہیں برومہیکزین وہ ہیں امروکزل وہ ہیں وینٹولین سیرپ وہ ہیں اسینشل آئلز وہ ہیں الکوہل وہ ہیں ہومیپیتک ڈرکز وہ ہیں ان ایسیٹیل سیسٹین یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں کام کیا کرتی ہیں آیا یہ پلاکیوں پر کام بھی کرتی ہیں میوکس کے لئے کام بھی کرتی ہیں یا ہم ان کو اہمی بس پانی میں ڈالی جا رہے ہیں اور برڈ کو امتحان میں ڈالا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے کے لئے کہ یہ ہر ایک چیز کا کیا موڈ آف ایکشن ہے پہلے دو تین ٹرمز ہیں اس کو سمجھیں پہلی ٹرم ہے ایکسپیکٹورنٹس ایکسپیکٹورنٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسا سیرپ یا ایسی میڈیسن جو میوکس کو باڈی سے باہر نکالنے کے لئے ہیلپ کرے یعنی کہ وہ کیا کرے گی میوکس کو کم تھک کرے گی میکس تھک ہو جاتا ہے باڈی سے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو تھکنس اس کی کم ہو جائے گی تو وہ پھر سیلیا کو ایکٹیب کرے گی اور باڈی کے جو یعنی کہ ٹریکیا کے اندر اور جو سمود مسلز ہیں رسپاریٹری ٹریکٹ کے اس کو ایکٹیب کرتی ہے تاکہ برڈ وہ سنیزن کی طرف جائے وہ چھینکے ہم اس دوائی کو کہتے ہیں جو تھک یعنی کہ میکس ہو چکا ہے اس کو لوزن کرے اسے نیزر ناک جب بند ہوتا ہے تو ہم بینیڈریل نیزل ڈرابس ناک میں سپریے کرتے ہیں جس سے وہ جو میکس ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تیسی چیز ہے میکولیٹک ایجنٹ میکولیٹک ایجنٹ ہم اس ڈراب کو کہتے ہیں جو میکس جہاں بند رہا ہوتا ہے وہاں پہ جاتی ہے جاکہ ان گلینڈز کے اندر سیکریشنز کو سلو کر دیتی ہے سلو کرنے کے بعد وہ ایک ایکشن وار کرتی وہ یہ کہ وہ میکس جو سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی تھکنس کو کم کر دیتی ہے انہیں چیزیں کلیر ہو گئی اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے برامہیکزین کی طرف برامہیکزین کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جو گلینڈز میکس سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں میکس بننے سے پہلے بنے ہوئے میکس کو نہیں نہ ہی پلگ پہ میکس بننے سے پہلے یہ ان گلینڈز کو جا کے ہیل اسسٹ کرتی ہے کہ وہ تھک میکس کی بجائے پتلا میکس پتلا ریشہ پڑیوز کریں تاکہ وہ باڈی سیکس کریٹ کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے امبروکزل ہائیڈرو کولرائیڈ یہ میٹابلائٹ ہے جب ہم برامہیکزین بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں یہ ایک ریزیڈیو ایک سائیڈ پرادکٹ کے طور پر بنتا ہے اور امبروکزل کا کام یہ ہے کہ جو بلگم بن گئی ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے پلگ پہ اثر نہیں کرتا یہ پلگ میں کوئی وارٹر کانٹینٹ نہیں ہوتا وہ ہارڈ ہوتا ہے اور اس لیے اس کے اوپر زیرو ایفیکٹ ہے اب ہم آتے ہیں اسینشل آئلز کی طرف اسینشل آئلز کیا ہیں یہ ایرومیٹک یعنی خوشبودار آئلز ہیں جو ڈیفرنٹ ہم نکالتے ہیں پودوں سے لیے جاتے ہیں فروٹ سے لیے جاتے ہیں اس میں جو پولٹری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں اس میں ایکلپٹس آئل ہے پیپرمنٹ ہے تھائم ہے یہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکلپٹس آئل ایکلپٹس آئل کا جو فنکشن ہے وہ براد سپیکٹرم ہے ٹھیک ہے یہ برامہیکزین جیسا کام بھی کرتا ہے یہ این ایسی ٹیل سیسٹین جیسا کام بھی کرتا ہے یہ کاف سیرف جیسا کام بھی کرتا ہے یہ میوکوس کو لوز بھی کرے گا اور برڈ کی ائر پیسج کو اوپن بھی کرتا ہے موسیلز کو سمود کرتا ہے اس کے یعنی جو سمود مطلز جو میوکوس میمبرینز ہیں وہ تھک ہو گئی ہوتی ان کی انفلمیشن کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے ائر پیسج کلیر ہوتا ہے اور ایز ایکسپیکٹورنٹ یعنی میوکوس کو باہر نکالنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اسینچول آئلز اس لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہم آتے ہیں ایسی ٹیل سیسٹین بیسیکلی ایسی ٹیل سیسٹین کا جو کام ہے انٹی ٹاکسن یہ ایز ای ٹاکسن انٹی ٹاکسن کام کرتی ہے ایز ایسپریٹری اب یوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی ایز سچ کام نہیں ہے یہ جسٹ میوکوس کے اوپر تھوڑی بہت ایز ای میوکولیٹک ایجنٹ کام کرتی ہے زیادہ نہیں نہ یہ ایز ای برونکو ڈائلیٹر کام کرتی ہے نہ ہی زیادہ ایکسپیکٹورنٹ کام کرتی ہے کچھ حد تک اس کا میوکولیٹک ایفیکٹ ہے برونکو ڈائلیٹرز کیا ہیں یہ بھی ٹرم یوز کی جاتی ہے جی برونکو ڈائلیٹرز دیں اور اس میں اٹھا کے ہم برامہیکزین اور امروکزل تن دیتے ہیں برونکو ڈائلیٹرز ان میڈیسنز کو کہتے ہیں جو میوکس میمبرینز کے اندر انفیکشن کے ویسے سویل ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جب سویل ہوتی ہیں تو ایر پیسج تنگ ہو جاتا ہے ایر پیسج جب تنگ ہوتا ہے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے چاہے وہاں میوکس ہو یا نہ ہو تو یہ برونکو ڈائلیٹرز سال بیوٹا مول یہ وینٹولین سیرپ جو آپ لوگ دیتے ہیں برڈز میں اس کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سمود مسلز کی انفلمیشن کو جا کے کم کرتی ہیں جب انفلمیشن کم ہوتی ہے تو راستہ کھل جاتا ہے ہوا کا فلو ٹھیک ہو جاتا ہے دمے کے پیشنٹس کے لیے یہ زیادہ تر دی جاتی ہے امید ہے یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں کلیر ہو گئے ہوں گے اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم کون سی پرابلم پہ کون سی میڈیسن استعمال کریں گے اچھا جی اب ہم آتے ہیں الکوہل کی طرف وائن بہت زیادہ چلائی جاتی ہے جی اب بیماری آگئی ہے تو وائن جلوائیں وائن کا کوئی افیکٹ نہیں ہے ریسپاریٹری سسٹم کے اوپر کچھ سٹڈیز جو ہیں وہ شو کرتی ہیں کہ یہ انفیکشن کو کام کرنے میں ہیلپ کرتی ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے الکوہل کیا کرتی ہے نہ وہ پلک کو توڑتی ہے نہ وہ ریشہ بنا ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے الکوہل نروس سسٹم کو سلو کر دیتی ہے جب وہ نروس سسٹم کو سلو کرتی ہے تو ساتھ ہی جو اندر انفیکشن ہوتی ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے اور باقی جتنے بھی اس کے آرگنز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سلو ہو جاتے ہیں انہی آرگنز میں میوکس گلینڈز بھی ہیں میوکس گلینڈز بھی سلو ہو جاتے ہیں میوکس گلینڈز کے سلو ہونے سے بھی میوکس سکریشن کم ہوتی ہے جب میوکس سکریشن کم ہوتی ہے تو جب آپ اگلے دن موٹرلٹی کھولتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار تو یہ تو برڈز کے اندر ریشہ بالکل کام ہو گیا اور پلاگوں تو مل ہی نہیں رہے ظاہر ہے بھئی بنیں گے تو ملیں گے نا تو یہ بیسیکلی اٹسیلف اٹس ناٹ اٹریٹمنٹ یہ آپ اس کو کہلیں کہ آپ اس کا تکے کے طور پر یوز کر سکتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے تو پرہیز کیسے کریں گے پرہیز کے لیے آپ نے برڈ کو آکسیجن پوری دینی ہے ہوا آپ نے جو دینی ہے وہ مویسٹ دینی ہے اس میں مویسٹر اس میں نمی سکسٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہو اور جو سیفر یعنی کہ جو رینج ہے وہ 55 سے 70 تک ہے آپ اس کو نمی کا تناسب رکھیں ساتھ ساتھ کوشش کریں جو پیڈ ایریا ہے اس کے اوپر وینٹس کے اوپر آپ ململ کا کپڑا لگوائیں تاکہ ڈسٹ پارٹیکلز تریشنوں سے اڑنے والے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یا آج کل آندھیاں آ رہی ہیں مٹی گردوگوار اندر نہ جائے وہ اندر جائے گا تو وہی موکس زیادہ پیدا ہوگا اور بلک کی صورتحال پیدا ہوگی تیسری چیز شیڈ کے اندر ہوا کے یعنی کہ جو ایر ویلوسٹی ہے اس کا خیال رکھیں اگر آپ کے پنکے کام صحیح نہیں کرے تو آپ ڈرٹس لگوائیں ڈرٹس لگوائیں کہ ہوا کے فلوک بہتر رکھیں برادے اگر آپ کا برادہ بہتر حالت میں ہے تو کوشش کریں آج کل اس کو یعنی کہ آپ اس کی ریکنگ کم سے کم کروائیں تاکہ امونیا کم سے کم پیدا ہو امونیا بھی سیلیا کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور موکس زیادہ پیدا کرنے کا باعث بندی ہے اور آکسیجن زیادہ سے زیادہ دیں کاربنڈ آکسائیڈ کو نکالنے کے لیے ہیلپ کروائیں برڈ کو اسسٹ کریں انوائرمنٹ دینے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہوا میں نمی کو ٹھیک رکھیں ساتھ سیکنڈری انفیکشنز جیسے سی آر ڈی ایکولائی سالمنیلا اسے برڈ کو بچانے کے لیے انٹی بائٹکس کے کورس جو ہے نا اس کو آپ جاری رکھیں سالمنیلا ایکولائی وغیرہ کے بارے میں جاننے کے لیے میں اوپر لنک دے رہا ہوں آپ اس پہ کلک کر کے بابلز پہ آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور آج کل کے موسم کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں لنک اوپر ڈال دوں گا آپ آج کل کے حالات میں جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہیں جو مسائل ہیں سارا کچھ آپ اس ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں برڈ کی کٹ ہیلتھ کو بہتر رکھیں برڈ کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھیں اور ساتھ ساتھ بائیو سکیورٹی کا خاص کیار رکھیں اور آپ کا برڈ انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر رہے گا تو دوستو آج کی جو ویڈیو تھی یہ پلک کے بارے میں تھی کوشش کی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو کوئشنز ہیں ان کو اڈریس کروں اور جو بھی آپ کے شک شبہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں کر سکتے ہیں مجھے پولٹری گروپس میں دوستوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا ہے آپ بھی اگر میرے ساتھ ڈاکٹر گامران کی اس کاؤز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیسے میں پھر آپ کو اس کا اپلائے دوں گا کہ آپ کیسے ڈاکٹر گامران کا پولٹری گروپ جو ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اور آج کل کے کرنٹ سینیریا کو اپر بنائی گئی ہے اور اس میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں پہلے آئیکن لازمی دبائیے گا آپ کو اسے میری نئی جو ویڈیوز ہیں اس کی اپڈیٹس ہاتھی رہیں گی اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گود بائی گیا